ایلو فرنڈز امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج کی اس ورڈ پریس کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نے میڈیا کو یوز کرنا ہے فیچرڈ میڈیا کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہماری ورڈ پریس کی تین کلاسز ہو چکی ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ پوسٹ کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو ڈیش بورڈ کا انٹریکشن کروایا ہے اور آپ کو انسٹالیشن آف ورڈ پریس کروایا ہے یہ ایک ایسا کورس ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے اس نے میٹرک پاس کی ہو اس میں کوڈنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سکل کو سیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ماننا لاکھ سے دو لاکھ یا اس سے بھی زیادہ کما سکیں جو کلاسز پہلے ہو چکی ہیں ان تمام کے لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں مجود ہیں آپ نے سب کو ون بائی ون دیکھ لینا اگر آپ نے نہیں دیکھا اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر چینل پر آپ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ یہاں پہ ہم پڑھاتے ہیں سب کچھ فور فری سو گائز اس وقت میں اپنی سکرین پر آ چکا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پیچھلی دفعہ جو کام کیا تھا پوسٹ کا ہم اسی کو دوبارہ ری ایوز کریں گے ہم یہاں پہ جا کے ایک نیو پوسٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہم یہاں پہ جا کے لکھتے ہیں جی لرن ویٹ زیا گیک اور یہاں پہ میں دمی ٹیکسٹ ایڈ کر دیتا ہوں سو اس کے لئے میں نے یہ ایک چوز کی ہے اس کو میں کرتا ہوں کانٹرول سی سے ٹوٹل کو کانٹرول کوئی کانٹرول کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں سو گائز یہ تو ہمارا کام ہو گیا سمپل پوسٹ کا جو کہ میں نے آپ کو پیچھے کروایا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر ہم میڈیا کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں میڈیا سے مراد آپ کی آرڈیو فائلز ہو سکتی ہیں ویڈیو فائلز ہو سکتی ہیں آپ کی ایمیجز ہو سکتی ہیں سو گائز جب ہم نے اس کے اندر میڈیا ایڈ کرنا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کلک کرنا یہ آپ دیکھ لیں جہاں پہ لکھا ہے ٹوگل بلوک انسرٹر اس کے اوپر آپ جب کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے نیچے سکرول کرتے جانا ہے تو یہ گائز دیکھیں آپ کے پاس میڈیا کی ایڈ کر سکتے ہیں ایمیج گیلری اگر ہماری بنی ہو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گیلری کیا ہوتی ہے ایک شو کیس ہوتا ہے جس کے اندر زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں جب ہم ریال پروڈیکٹ کریں گے دین ہم گیلری کا یوز کریں گے ابھی ہم سمپلی پوسٹ کے اندر ہی یوز کرتے ہیں اپنے میڈیا کو اپنی پیکچر وغیرہ لگائیں گے اور اگر آپ نے کچھ اور چیزیں لگانی ہو تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں سو ہم یہاں پہ ایمیج کے اوپر کلک کریں گے جب ہم یہاں پہ ایمیج پہ کلک کرتے ہیں دین یہاں پہ ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ہیدھر ایمیج آگی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سمپل اپلوڈ کے اوپر کلک کر دینا تو یہاں پہ میرے پاس ایک میڈیا فولڈر ہے اور میڈیا فولڈر کے اندر میں نے سکرین شوٹ لیا ہوا ہے اپنے گروپ کا جس کے اندر آپ نے ایڈ ہو جانا ہے سو یہ گروپ ہمارا کونسا جی جہاں پہ آپ ہم سے questions وغیرہ کر سکتے ہیں سو اگر اس کو اب ادھر ادھر کرنا ہو اس کو ہم نے left کرنا ہے right کرنا ہے جو بھی کرنا وہ ساری سارا کام ادھر ہو جاتا ہے ہم اس کو crop کر سکتے ہیں cropping کیا ہوتی ہے جب بھی آپ ایمیج وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں اپنی facebook پر اگر آپ نے اپنا face وغیرہ دکھانا ہو یا آپ نے eyes وغیرہ دکھانی ہو تو آپ اس کو crop کر لیتے ہیں تو وہ سارا same scene ادھر ہی ہے اب دیکھیں میں اس کو rotate کر سکتا ہوں دیکھیں تو یہ ساری functionality آپ کو ادھر مل جاتی ہے آپ اس سے play out کیجئے گا مجھے پیاری پیاری سی post بنا کے دکھائیے گا i will be more than happy to know کرناٹ میں کاری نہیں رہا تو خیار ہے اس کی ٹھیک ہوگا guys اس کے بعد ہم ادھر جاتے ہیں تو guys نیچے ایک اور image add ہوگی تھی اب یہاں پہ ایک چیز میں نے آپ کو اور سکھانی کہ اگر آپ کے پاس کو URL ہو جس سے آپ image وغیرہ add کرنا چاہتے ہیں تو آپ simple یہاں پہ click کریں گے جب آپ یہاں پہ click کریں گے تو URL ادھر آ جائے گا تو وہ بھی image آپ کی display ادھر ہو جائے گی so guys اس image کو میں نے پکڑا ادھر سے اور اگر اس کی location وغیرہ change کرنی ہو یا اس سے پہلے کچھ ایڈ کرنی ہو وہ سارا کچھ ادھر سے ہو سکتا ہے for example ابھی میں نے اس کی settings کے اوپر اور click کر دیا اب دیکھیں یہاں پہ میں alt text لگا دیتا ہوں اگر یہ ہماری image نہیں مل رہی for example کوئی error آ گیا uploading کے وقت یا کچھ بھی مسئلہ آ گیا تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں anything like I will say subscribe me so یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو user ہوتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی issue آ رہا ہے آپ دیکھیں اس image کو میں چھوٹا کر سکتا ہوں یہ 50% ہو گئی یہ 25% ہو گئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں guys یہ جتنی ہمیں چاہیے تھی اتنی اب ہو گئی ہے اس کے علاوہ ہم چاہیں تو اس کو radius دے سکتے ہیں radius دینے کا کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں goal ہونا شروع ہو جاتی ہے یا یہ rectangular بن جاتی ہے تو یہ ہماری کچھ اور settings ہیں guys اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو round کر سکتے ہیں simple یہ click کیا تو یہ round form میں آگئی ہے ٹھیک ہے guys یہ دیکھیں یہ ہم اس کو zoom in کر سکتے ہیں zoom out کر سکتے ہیں جس طرح بھی ہم اس سے play out کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد guys میں کچھ اور properties دکھاتا ہوں اس کی width ہم کم کر سکتے ہیں زیادہ کار سکتے ہیں میں اس کو 25% کرتا ہوں لینے آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں ایڈوانس کے اندر ہم جائیں گے ایڈوانس کے اندر دیکھتے ہیں کیا چیز ہے ایڈوانس کے اندر ہمارے پاس title attribute ہے اس کا مطلب کیا اگر ہم اس کو کوئی title دینا ہو for example ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں my group ٹھیک ہو گیا html anchor وغیرہ ہم use کر سکتے ہیں اس کے اندر html anchors کیا ہوتے ہیں html anchors ہوتے ہیں جو coding کے stuff ہو میں یہ آپ کو ابھی نہیں کروانے جا رہا اس وجہ سے نہیں کروانے جا رہا کیونکہ یہ میں نے جو wordpress کا course design کیا یہ اس طرح سے design کیا کہ ہر بندہ اس کو سیکھ سکے تو یہاں پہ یہ کروانے کا مقصد نہیں بنتا so guys یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ click کرتے ہیں then ہم اس کو log کر سکتے ہیں ہم اس کو reuse کر سکتے ہیں ہم اس کو remove کر سکتے ہیں یا ہم اگر چاہیں تو اس کو duplicate بھی کر سکتے ہیں duplicate کرنے سے کیا ہوگا یہ ایک اور بن جائے گی دیکھیں دو بن گئی اور اگر ہم نے اس کو delete وغیرہ کرنا اگر ٹیکسٹ وغیرہ لکھ کر تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں so guys اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر ہم نے coding کرنی ہوتا ہے ان لائن code آ جاتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم coding کر سکتے ہیں اگر آپ کو html آتی ہے css آتی ہے bootstrap آتی ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں ابھی اس کی مجھے ضرورت نہیں میں اس کو delete کا دیتا ہوں backspace میں نے simply click کیا اور یہ ہمارا ادھر سے remove ہو گیا ok guys اب میں نے آپ کو دکھانا کہ اس کے alignment کس طرح سے change کر سکتے ہیں alignment کیا ہوتی ہے یہ ابھی align left ہوا ہوا ہے مطلب کیا کہ یہ left side پہ پڑا ہوا ہے میں نے اگر اس کو right پہ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اس کے اوپر click کروں گا یہ دیکھے گا اس right میں آگئی اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ simply اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ ہم لکھا دینا align center guys دیکھیں اب کتنا یہ پیارا سین ہمارا ہو گیا اور یہ imagine کریں ادھر لکھا ہوتا کہ for example ادھر میں لکھ دیتا ہوں join our group to learn you know anything and نیچے اس کی description ہوتی یہ ہوتا اور نیچے اگر ہم کوئی link link لگا دیتے then یہ ہماری ایک professional بن جاتی یہاں پہ ہمارا کام ہے learning کرنے کا آپ نے ادھر سے idea اٹھانا ہے اور آپ نے ادھر سے پیاری سی post بنا کے مجھے group میں دینی ہے then i will appreciate you یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا اس کو میں یہاں سے delete کروں اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں اس کو کرتا ہوں publish اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے سامنے so یہاں پہ ہم نے view post کیا اس کے اوپر ہم نے click کیا then guys یہ دیکھی گئے learn with zia geek یہ ہمارا dummy text آگیا اس کے بعد یہ ہماری پیاری سی image یہاں پہ آگیا category میں نے اس کو کوئی نہیں دی categories کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پشلی ویڈیو دیکھ لیجئے یہ میں نے publish خود کی ہے تو یہ یہاں پہ add منہ آ رہا ہے alright guys so اس کے بعد ہم ایک اور چیز دیکھنے جا رہے ہیں وہ چیز کیا ہے کہ ہم featured image کس طرح سے لگا سکتے ہیں so اس کے لئے میں back جاؤں گا back جانے کے بعد میں اس کو ایک دفعہ refresh کروں گا تاکہ یہ ہماری ادھر آجائے edit کے اوپر click کروں گا edit کے اوپر click کرنے کے بعد سب سے نیچے میں جاؤں گا یہ دیکھیں یہاں پہ تو یہاں پہ میں featured image لگا سکتا ہوں featured image کیا ہوتی ہے جس طرح یہ یوٹیوب کا thumbnail ہوتا ہے میں آپ کو بڑا ہی آسان طریقے سے بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ نے click کیا اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بلکل یہی آپ کی featured image ہوتی ہے سو میں اس کے اوپر click کرتا ہوں اور یہاں پہ click کروں گا ایک دفعہ دوبارہ اور یہاں پہ میں اپنا جو upwork کی earning ہے وہ والا screenshot اٹھا لیتا ہوں اور جناب ہم اس کے save کر دیں گے set as featured image اب ہم اس کو کرتے ہیں update اور اس کے بعد ہم اس کے دیکھتے ہیں view post سو گائز یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری feature image جا گیا جو کہ سب سے اوپر ہوتی ہے یہ اوپر بھی ہو سکتی ہے align left بھی کر سکتے ہیں line right بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے مرضی ہے اس وقت یہ theme کے according ہے اگر آپ کو css آتی ہے دن آپ اس کے ساتھ جس طرح دل چاہے میں سب کر سکتے ہیں سو یہ گائز ہماری ہوگی feature image اس کے نیچے یہ آگر text اس کے نیچے ہماری ہوگی image تو گائز آج میں نے آپ کو کروا دیا کہ کس طرح سے آپ نے post کے اندر image لگانی ہے آپ نے مجھے professional قسم کی بنا کے دکھانی ہے post جن کے اندر آپ images use کریں گے ویڈیوز use کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویڈیوز use کرنی ہے تو آپ میرے چینل سے کوئی بھی ویڈیو اٹھائیں اس کے اندر آپ اس کا URL لگائیں ایک اوپر professional title لکھیں جس کے سب سے بہترین ہوئی اس کو ایک canva pro free میں دیا جائے گا سو گائز آپ کے لئے اب announcement میں کر دوں announcement یہ ہے کہ میں نے آپ کا ایک live session لینا ہے live session ہوگا آپ کا zoom کی اوپر اس کے لئے آپ کو ایک form دے دیا جائے گا form میرے زیا گیک پیج پہ بھی available ہوگا میرے youtube channel پر بھی available ہو جائے گا ایک دو دنوں میں form جو ہے وہ میں آپ کو whatsapp کے groups میں بھی دے رہا ہوں description میں بھی دے رہا ہوں اور اس کے علاوہ میرے جو facebook کا page ہے وہاں پہ بھی آپ کو دے رہا ہوں سو آپ نے simple کرنا کیا ہے آپ نے جانا ہمارے channel پر سو simple یہاں پہ لکھنا youtube.com and then آپ نے یہاں پہ جانا زیا گیک پر اور کوئی بھی ویڈیو آپ نے اپنے facebook پر share کر دینی ہے let's say میں یہ والی کرتا ہوں simply اس کے اوپر میں نے click کیا اور یہاں پہ simple میں نے جانا share کے button کے اوپر اور یہاں پہ میں نے کر دینا facebook simple یہ دیکھیں آپ کو facebook پر لے جائے گی اور یہاں پہ آپ نے مجھے کرنا tag 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 کرنے کا طریقہ کے add the rate زیا گیک so یہ آپ کا بھائی ادھر آ گیا اب آپ نے simple card دینا post اور جو اس کا url بنے دیکھئے میں post کر رہا ہوں اب اس کا جو url بنے وہ آپ نے form میں fill کرنا ہے جو جو بندہ اس کو post کرے گا اس کو میں جناب call میں لوں گا اور اس کو one to one consultancy دوں گا اور اگر آپ یہ course ختم ہونے کے بعد دیکھ رہے ہیں then بھی اگر آپ کو consultancy لینی ہے then کوئی بھی موارا ویٹس ایپ کا group join کر سکتے ہیں so guys آپ نے کرنا کیا ہے کہ simply آپ نے جب post کر دینی ہے then اس کا لینا ہے screenshot اور جو form میں آپ کو دوں گا وہاں پہ اس کی image upload کر دینی ہے اگر آپ اس کا کسی طریقے سے link share کر سکتے ہیں تو آپ link بھی share کر سکتے ہیں وگرنا آپ اس کی image upload کر دیں گے guys جب آپ screenshot لگا دیں گے form fill کر دیں گے تو آپ کی تمام emails میرے پاس آ جائیں گی so جو جو بندہ interested ہوگا میں سب کو zoom کا link share کر دوں گا email کے ذریعے then آپ مجھے join کر لیں گے آپ مجھ سے question and answers کریں گے میں آپ کو answer دوں گا so guys اس طرح ہم مل کے grow کریں گے جب ہم مل کے grow کریں گے then پاکستان بھی مضبوط ہوگا آپ کی financial state بھی مضبوط ہوگی so let's join hand together and let's grow together آپ نے کرنا سمپل اب یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر لینا ہے and I'll see you in next video میں ہوں آپ سب کا زیادگی